بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی اصلا کریں چینل کے معزز دوستو آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا بیان رکھوں گا میرے پیاروں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں اللہ پاک ہمارے رازق ہیں اللہ پاک ہمارے خالق ہیں اللہ پاک نے ہمیں بنایا اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اللہ پاک کے بغیر کوئی پیدا کرنے والا نہیں اللہ پاک ہمارے رازق ہیں اللہ کی سوا کوئی ہمارا رازق نہیں اللہ پاک ہمارے خالق ہیں اللہ کی سوا کوئی ہمارا خالق نہیں اللہ پاک نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اللہ کی سوا کوئی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو بنانے والا نہیں اللہ پاک نے سات سمندروں کو پیدا کیا سات سمندروں میں ترہ ترہ کی مخلوقات کو پیدا کیا ان کو سات سمندروں کے اندر پانی کی تہہ میں اللہ پاک انہیں رزق پہنچا رہے ہیں اللہ کے سوا یہ سارے کام کوئی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا اللہ کے سوا کوئی چاند سورج ستاروں کو پیدا کرنے والا نہیں اللہ پاک نے چاند سورج ستاروں کو اپنے اپنے مدار میں گھمایا اور ان کو گھما رہا ہے اللہ کے سوا یہ کوئی سارا نظام چلانے والا نہیں انسان اگر اپنے اوپر ہی نظر دڑائے تو انسانی جسم میں ہزاروں ایسے سسٹم ہیں جو ہر وقت رننگ کر رہے ہیں ہر وقت چر رہے ہیں ہزاروں ایسے سورٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں کہ جو دنیا والا کر نہیں سکتا اگر ایک بھی سورٹ ویئر انسان کھوڑ جائے تو دنیا والوں کے پاس وہ سورٹ ویئر نہیں ہے فرض کریں کہ یہ جو ہماری آنکھ ہے یہ جو ہم اپنی پلکیں پلک جھپکتے ہیں یہ جو پلکیں بند کر رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں یہ بھی ایک سورٹ ویئر ہے اللہ پاک نے یہ سورٹ ویئر انسانی جسم میں انسٹال کیا ہے کہ یہ اقدم اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چنگاری اٹھ رہی ہے تو یہ سورٹ ویئر جو ہے اللہ پاک نے ایسا بنائے کہ آنکھ بند ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز اگر ٹوٹ رہی ہے تو آنکھ فوری بند ہو جاتی ہے ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز خطرناک ہے ہوا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے یہ ایک سورٹ ویئر اللہ پاک نے انسٹال کیا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں جو ہے ایک شخص تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو یہ آنکھیں ہیں یہ جو پلک ہے یہ جھپک نہیں رہی یہ بند نہیں ہو رہی ساری اپنی دولت اس نے لگا لی چونکہ وہ سوتا تھا تو سوئے کیسے جب اس کی پلک ہی نہیں جھپک رہی جب اس کی آنکھ ہی نہیں بند ہو رہی ساری دولت لگا لی اس کی آنکھ جو ہے وہ بند نہیں کرا سکے ڈاکٹر پلک جو ہے وہ چھپکا نہیں سکے آنکھ بند ہو جائے تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اللہ کے ایسا سسٹم ہے اب دیکھیں اللہ کا کیسا نظام ہے اللہ کا کیسا سسٹم ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ پروگرام دیتا ہے کہ ہم نے فلان طرف جانا ہے تو ہمارے پاؤں میں ہمارے پورے جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں جی اس طرف ہم نے جانا ہے تو پاؤں ہمارے چلتے ہیں ہماری مرضی سے چلتے ہیں اگر ہم نہ چاہیں تو وہ رک جائیں گے یہ سوفیر ہے اگر اللہ پاک سوفیر کو فیل کر دیں ایک پاؤں اٹھایا ہو اور دوسرا ہم نہ اٹھا سکیں تو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ پاک نے آنکھ کو پیدا کیا آنکھ میں ریٹینہ کو پیدا کیا جو منظر کو فوکس کرتی ہے منظر کو کیچ کرتی ہے منظر کو دیکھتی ہے یہ آنکھ میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی دنیا کے سارے سائنس دان مل جائیں ایک آنکھ کا ریٹینہ نہیں بنا سکتے ایک آنکھ کا ریٹینہ بنانا تو دور کی بات ایک مکہ کا پر نہیں بنا سکتے جس حکمت سے اللہ پاک نے مکہ کا پر بنایا سوچیں زرہ مکہ کو پکڑ گیا اس کا ایک پر آپ نکال لیں اور سارے سائنس دانوں کو کٹھا کر کے لے آئیں اور انہیں کہہ دیں کہ اس مکہ کا پر آپ لگا دیں تو کیا وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی بڑائی ہے اللہ پاک نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اس حکمت سے بنایا ہے کہ یہ سارے کے سارے فائدے بننوں انسانیت کے لئے آ رہے ہیں اللہ پاک نے چرن پرن درن یہ جو ساری مخلوقات بنائی اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کے لئے لازمی رکھا ہے تو ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائیو دوست و بزرگو ہم نے قلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قلمہ کا مفہوم کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین آجائے کہ اللہ واحد و یقتہ ہے اللہ صحیح سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ اللہ چاہیں گے وہی ہوگا ہمارے چاہنے سے کسی سائنسدان کے چاہنے سے ہونے والے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا ہونا اللہ سے ہے کسی ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہونا کسی موالج سے کچھ نہیں ہونا اللہ سے ہونا ہے اس بات کا یقین ہمارے دل میں آجائے اور اس بات کا یقین بھی ہمارے دل میں آجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں خاتم النبیین ہیں اس بات کا یقین قلمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے اور بھائی دوست و بزرگو وہ ہمیں اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اللہ پاک نے یہ کلمہ ہمیں بن مانگے ماں کی گود میں عطا کیا جبکہ اس کلمے کو پانے کے لیے انبیاء نے دعائیں فرمائی کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دے تو ہم بہترین امت ہیں ہمیں اپنی قدر کا نہیں پتا جب کوئی چیز دور ہوتی ہے نا وہ خوبصورت نظر آتی ہے اور جب وہ چیز آپ کے پاس ہو بار بار اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت آپ کے دل سے اس کا پیار آپ کے دل سے اس کی جو فیوز و برکاتیں آپ کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں کیوں کہ وہ پاس ہے شاعر اس لیے کہتا ہے نا کہ وہ جو دور پہاڑ پہ درخت ہیں وہ اس لیے خوبصورت نظر آ رہے ہیں چونکہ وہ دور ہیں اگر وہ پاس ہوتے تو وہ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں صحیح نہ لگتے وہ ہمیں خوبصورت نہ لگتے تو دور کی جیز ہمیشہ صحیح لگتی ہے اب یہ کلمہ ہمیں بن مانگے اللہ نے عطا کر دیا تو اس کی ہم قدر نہیں کر رہے اے اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کلمہ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے کہ اگر ترازوں کے پدڑے میں اس کلمہ کی شان کو رکھ دیا جائے اور ترازوں کے دوسرے پدڑے میں ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو یہ جو کلمہ والا پدڑا ہے یہ بھاری ہوگا یہ وزنی ہوگا سمجھنے آیا بات اور فرمایا ہے کہ اگر سو سال کا کافر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے اتنا عظیم و شان کلمہ ہے اس کلمہ کی قدر کریں اس کلمہ کی قدر کریں بھائیو دوستو بزرگو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہم نے یہ نہ جانا کہ کلمہ پڑھ کے کرنا کیا ہے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کے فیوز و برکات کلمہ پڑھ کے ہم ایک سمجھ لیں کہ ایک حدود ایک ہم پہ حدود و قیود ہم پہ جو ہیں وہ لاغو ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر زندگی گزار لیا اب ہم نے ایک سمجھ لیں کہ دنیاوی مثال آپ دے رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ ایک ادارے میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا کسی بھی اگر آپ ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کے الگ الگ جو ہیں رولز ہوتے ہیں اس کے حدود و قیود ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کریں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ جی آپ نے ہمارا قانون توڑا ہے آپ نے ہمارا اصول توڑا ہے لہٰذا آپ ادارے سے باہر ہو جائیں یا آپ جرمانہ جو آپ کو ہوگا تو یہی اسلام کے شرائط ہیں کہ اگر آپ جو حدود و قیود اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرا کے ہمیں دکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ٹھیک ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کے مطابق ہم نے اب آگے زندگی بسر کرنی ہے اس کی کوشش کرنی ہے تو میرے پیارو جو ان حدود و قیود پہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس کو سزا دیں گے اس کے لئے جہنم اللہ پاک نے بنائی ہے اور جو ان حدود و قیود کے اندر رہے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے تو حدود و قیود میں رہنے سے سب سے پہلے جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل کا سکون ہے نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے نماز شہنشاہت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے نماز کفر اور کفر کا موں کالہ کرتی ہے نماز ایک مسلمان اور مشرق کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ہے نماز جنت کی کنجی ہے ٹھیک ہے جب نماز کا حکم ہوا تو صحابہ خوش ہوئے کہ آپ تو ہمیں اللہ سے ڈریکٹ مانگنے کا جو ہے وہ ذریعہ مل گیا ہے ہم نے اب اللہ سے ڈریکٹ باتیں کرنی تو اس کے قدر کریں نماز کو پانچ وقت بائقائدگی سے ادا کرنے کی کوشش کریں میرے پیارو یہ جو نماز ہے اگر ہم مسجد میں باجمات ادا کریں گے تو اس کے ستائیس گناہ ایک نماز کے بدلے اللہ پاک ہمیں ثواب دیتے ہیں اور گھر میں اپنی پڑھیں گے تو وہ ایک نماز ہی کاؤنٹ ہے اور جماعت کے ساتھ اگر ایک بندے کی نماز بھی قبول ہے تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے لیکن گھر میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری قبول ہے یہ نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں اس کا ثواب بھی ایک ہی ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چالیس دن تقبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دو پروانے عطا کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب فرمائے گی کلمہ نصیب فرمائے گی ٹھیک ہے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو دنیا میں آئے اس کا جو پہلا ورڈ ہے اس کا جو پہلا جو اس کا پہلا جملہ ہو وہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی تین نشانی ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور جب وعدہ کرے گا تو اس کو توڑ دے گا اور جب اس کو امانت دار دیانت دار بنایا جائے گا تو وہ امانت میں خیانت کرے گا تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی ہمیں اللہ پاک نے یہ جو توفہ دیا ہے ہم نے اس کو باقائقی سے ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز باقائقی سے ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو پانچ نمازوں سے نماز دے نمبر ایک جب وہ جو سب سے بڑا انام ہے نا وہ دنیا میں اس کو یہ ملے گا کہ اس سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ہٹا دی جائے گی رزق اس کو وفر مقدار میں جو نماز پڑے گا اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور چار جو فائد ہیں اس کو مرنے کے بعد ملیں گے پہلا جو فائدہ ہو گئے مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیے جائے گا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائے گا پلسرات سے بجلی کی تیزی کی طرح اس سے گزار دیے جائے گا پلسرات وہی پلسرات جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ بال سے باریک ہوگا اور تروار سے تیز ہوگا ہر بندے نے اس سے گزرنا ہے اور جو اپنے عمال میں کمزوری کرے گا وہ اس سے کٹ کٹ کے نیچے گرے گا اور نیچے جھنم میں جائے گا اور جس کے عمال ٹھیک ہوں گے جو نماز باقائد کی سے پڑے گا سارے عمال اپنے صحیح کرے گا اللہ پاک اس کو بجلی کی تیزی کی طرح اسے پلسرات سے گزار دیں گے اور پھر وہ پوچھے گا یار میں نے دنیا میں سنا تھا کہ وہ پلسرات ایک بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے تیز ہوگا اس سے تمہیں گزرا نہیں میں جنت میں پہنچ گیا ہوں تو فرشتیوں سے فرمائیں گے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں بجلی کی تیزی کی طرح اسے گزار دیا تمہیں پتہ ہی جو نماز پڑے گا بجلی کی تیزی کی طرح اسے پلسرات سے گزار دیا جائے گا اور پانچمہ جو فائدہ ہے اور مرنے کے بعد جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا اس کی فائل کھلے گی نہیں فائل ہی نہیں کھلے گی بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے یہ نماز کے فائدے ہیں بھائیو دوست و بذرگو ہم ذکر کرنے والے بنیں ہم علم حاصل کرنے والے بنیں ہم اللہ کی یاد میں مصروف رہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں فسگرون یسکرون وشکرون لی ولا تکفرون فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے لئے میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرنا انکار نہ کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کیا کرو ذکر کیا کرو مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرشنوں کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے تو مجھے جب دنیا میں یاد کرتا ہے تو میں فرشنوں کی محفل میں تجھے یاد کرتا ہوں اتنا رہین رب اس کو کبھی نہیں بھولنا اس سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنا دنیا کی شہرت کے لئے دنیا کے چند ٹکوں کے لئے اللہ سے بے وفائی مت کیجئے اللہ سے بے وفائی مت کیجئے اللہ سے بے وفائی مت کیجئے اللہ سے یاری لگا لیں اللہ سے یاری لگا لیں سب سے سچا یار سب سے وفا کرنے والا یار ہمارے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اس اللہ سے یاری لگانا ہمیں آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں فرمایا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازہ جو ہے وہ صرف ذاکرین کے لیے مختص کی ہے اللہ پاک نے وہاں سے صرف جو ذکر کرنے والے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے صرف ذکر کرنے والے قیامت والے دن فرشتہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں اقل مند لوگ تو پوچھا جائے گا کہ اقل مند لوگوں سے کیا مراد ہے کون ہے اقل مند لوگ تو جواب آئے گا کہ اقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز میں تو نے ہمارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ لوگ اقل مند تھے پھر وہ فرشتہ جو ہے انہیں ایک جھنڈا عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ذکر کرتے تھے اور وہ جھنڈا لیے دوڑے دوڑے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ذکر کرنے والوں کی اہمیت ہے اللہ کو یاد کریں استغفار کریں تین تسبیحات جو مسنون ذکر کی ہیں کہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے یعنی سو سو مرتبہ تسبیح کہتے ہیں کہ سو مرتبہ یعنی ڈھیلی اگر ہم اس کا وطیرہ بنائیں گے تو اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کے فیوز و برکات ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ واضح تبدیلی ہوں گی ہم یہ سوانے آیات پڑھتے ہیں لوگوں کی کیوں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا انہوں نے اپنے آپ کو بدل کے ایک پوزیٹیو لائن پہ لے کے گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور باقی صحابہ صحابیات کے بارے میں ہم واقعات پڑھتے ہیں ان کی کتب پڑھتے ہیں ان پر وقت لگاتے ہیں کیوں کہ انہیں نے اپنے آپ کو بدلا وہ ایک پوزیٹیو وہ ایک روشنی کی طرف چلے علامہ اقبال کو ہم پڑھتے ہیں اور باقی جو بھی کامیاب بندہ ہوتا ہے ہم اس کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہیں نے اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلیاں لائی اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوزیٹیو لائن پر لے کے گئے اور جو ان میں بری عادتیں تھیں اس کو اپنا دشمن سمجھ کی انہوں نے اس پہ فتح کی ایک شخص کہتا ہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں اور مجھے سگریٹ مجھ سے چھوٹتے نہیں تو وہ کیسے چھوڑے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو وہ کیسے چھوڑے وہ یہ کہے کہ یہ دشمن میرا سگریٹ میرا دشمن ہے اور میں نے اس پہ فتح حاصل کرنی ہے صبح اٹھے ڈیلی روزانہ یہ کہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے اور میں نے اس پہ فتح حاصل کرنی ہے جب اس کو دشمن کی نظر سے دیکھے گا انشاءاللہ وہ اس پہ فتح حاصل کر لے گا اس طرح ہم گناہ کو اپنے دشمن کی نظر سے دیکھیں شیطان کو اپنے دشمن کی نظر سے دیکھیں اور اس پہ فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں شیطان ہمیں فطور کی طرف لے کے جائے گا شیطان ہمیں میوزے گانے کی طرف لے کے جائے گا ہم نے اس کو چھوڑنا ہے ہم نے چھوڑ کے ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے فضولیات میں اپنا وقت جو ہے خرچ نہیں کرنا زائے نہیں کرنا فلمیں نہیں دیکھنیں گانیں نہیں دیکھنیں کمپیوٹر پہ اگر بیٹھے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہاں پہ ذکر سنیں اللہ کی کلام کو سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں سنیں نظمیں سنیں مختلف چیزیں دیکھیں اگر ہم نیٹ کے فواید دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس پہ یہ آج کل ساری چیزیں مل جاتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت آپ دیکھیں مل جائے گی آپ ناتیں دیکھیں مل جائیں گی تو وہاں سے آپ دیکھ کے اپنی رینمائی کریں کسی صحابہ کی زندگی کو پڑھیں ٹھیک ہے اور علم 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 حاصل کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہے تو ہم تو برائی کو کریں گے ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں جب تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک باب علم کا حاصل کرتا ہے سو رکت نوافل کا اس کو ثواب ملتا ہے ایک شخص سو رکت نفل پڑ رہا ہے کتنا وقت اس پہ لگے گا اور ایک شخص ایک باب علم کا سیکھتا ہے ایک باب میں کہا جی وضو کا طریقہ سیکھ لے گا غسل کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور سنت کے مطابق اس کرنا یہ ایک باب اس کو ہو گیا اور اس کو سیکھے گا صحیح طریقہ سے عمل کرے گا تو سو رکعت نفل پڑنے کا اس کو ثواب مل گئے اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے کہ اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے حلال جانے حرام کو حرام جانے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے کھانا ہے واش روم کیسے جانا ہے نہانا کیسے ہے وضو کیسے کرنا ہے باقی جو دیگر ہمارے معاملات ہیں ان کو کیسے چوبیس گھنٹے میں جو ہمیں معاملات آتے ہیں کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے اور باقی جو ہم دیگریاں حاصل کرتے ہیں یہ تو ہماری دنیا بھی ضرورت ہے یہ تو پیچھے رہنے والی چیزیں آگے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ قرآن و سنت ہیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے اس پہ عمل کرنے والے بنیں دیگریاں حاصل کریں آگے جائیں لیکن قرآن کو مت چھوڑیں حدیث کو مت چھوڑیں ان سے رنمائی لیتے جائیں گے انشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں بھی جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں سب سے نمائیں نظر آئیں گے سب سے آگے نظر آئیں گے جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے کسی بھی فیلڈ میں آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں آپ کا کوئی کردار سامنے نہیں آئے گا آپ ممتاز نہیں نظر آئیں گے جب آپ قرآن کو اٹھا لیں گے قرآن کو تھام لیں گے اللہ پاک آپ کو دین دنیا میں کامیاب کر دیں گے دین دنیا میں آپ کو اللہ پاک کامیاب کر دیں گے حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد نبوی میں دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک حلقہ ذکر کا تھا اور ایک حلقہ علم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونی کی تعریف کی اور بعد میں علم والے حلقے میں آکے بیٹھ گئے سیکھنے سکھانے والے حلقے میں آکے بیٹھ کیوں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے کہ سیکھنا سکھانا تب ہی ہے ذکر تب ہی انسان کرے گا جب وہ سیکھا ہوگا ذکر اس نے سیکھنا سب سے بہتر ہے جو بنیادی علم ہے جو ہماری کمی ہے ہمارے معاشرے میں جو آج کل یہ فطور ہو رہے ہیں جو آج کل یہ ناسازیاں جو یہ سمجھ لیں کہ فطور پیدا ہوئے ہیں فساد دوسرے لفظوں میں میں کہوں فساد پیدا ہو رہے ہیں یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے ہیں اپنے علم کو صحیح کریں اپنے علم کو ٹھیک کریں ہم جون جون قرآن سے دور ہوئے ہم جون جون حدیث سے دور ہوئے ہم جون جون اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے دنیا نے دیکھا کہ مسلمان زلیل ہوئے اور جون جون مسلمان اپنے اقابرین کے نقش قدم پہ چلے اپنے علماء سے کنیکٹڈ رہے اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہے صحابہ کے واقعات کو پڑھتے رہے صحابہ کے طور طریقوں پہ چلتے رہے اور تون تون دیکھا کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کریں کیوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق جالتے تھے اگر وہ حکومتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق کرتے تھے ہماری حکومتی نظام ہمارا حکومتی نظام کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں سعودی نظام جس ملک میں ہوگا وہ اللہ سے جنگ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے نظاموں کو بدلیں اپنے نظاموں کو بدلیں اپنے نظاموں کو حضرت عمر والے دور کیوں نہیں آسکتا کہ حضرت عمر والے کام کرنے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیوں نہیں آسکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پہ عمل کر کے حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی نے کر کے دکھایا خلافت کو چلا کے دکھایا اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر الثانی کہا جاتا ہے چلا کے دکھایا سسٹم سارا نظام کیوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے تو میں کہہ رہا ہوں اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ آئیں ان میدانوں میں آگے جائیں اور اس نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروائیں اور طریقہ کار بتائیں کہ ہم کیسے کریں علم 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 کی فضیلت یہ علم ہی تھا میرے دوستو کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی فرشتوں نے سجدہ کیا ساری دنیا جانتی ہے قرآن کریم میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا عبلیس نے نہیں کیا تو اللہ پاک اس سے ایسے ناراض ہوئے کہ لانت کا توک اس کے گلے میں ڈالا اور اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے ناراض ہوئے اور اسے جنت سے نکال دیا اور اس کو ظالمین کہا اس کو کہا کہ تم ظالمین میں سے ہو تم مشرقین میں سے ہو تم جو ہو شتان ہو تمہیں عبلیس یعنی کہ انسان کا واضح دشمن کہا اسے تو یہ علم جو ہے اس کو سیکھیں علم کو سیکھیں علم کو سیکھیں یہ جو اسلامی نظام ہے اسلامی معاشرہ ہے اس کے بارے میں علم لیں کہ بھئی کس طرح اس کو آگے چلایا گیا تھا کس طرح انہوں نے حکومتیں کی تھی کیا کیا ان کا سسٹم تھا بھئی میرے پیارو اسلامی نظام میں ایسا تھا کہ جو جتنا دین کا علم رکھتا تھا اتنا بڑا اس کو عوضہ دیا جاتا تھا اگر کوئی حافظ تھا تو اس کے حساب سے عوضہ دیا جاتا تھا کوئی علم تھا تو اس کے حساب سے اس کو عوضہ دیا جاتا تھا کوئی مفتی تھا اس کے حساب سے اس کو عوضہ دیا جاتا تھا تو یہ نظام تھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے یہ سارے کام اسلام کے جہاد والے جہاد والے جو ہیں وہ تبلیغ والوں کو برا نہ کہیں تبلیغ والے جہاد والوں کو برا نہ کہیں مساجد اور مدارس والے ان دونوں کو برا نہ کہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ سارے کام اسلام کے ہیں یہ سارے کام اسلام کے ہیں یہ سارے کام اسلام کی سربلندی کے لیے ہیں کوئی جہاد کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے کوئی تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے کوئی درس و تدریس کا کام کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ساری اسلام کے کام ہیں کوئی اگر اسلامی سیاست کر رہا ہے اور الیکشن لڑ رہا ہے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی دین کا ہی کام ہے ان سب کو سپورٹ کیا جائے یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے ہم خود علم نہیں سیکھتے ہم دوسروں کو کہتے ہیں دوسروں کی کئی ہوئی باتوں کو ہم سنتے ہیں ایسا نہیں ہے خود سیکھیں خود سمجھیں اور کتاب سے علم حاصل کریں اور خود بھی کئی باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آنے والی علماء کی محفل میں بیٹھیں مستند علماء جو ان کی محفل میں بیٹھیں ان سے سیکھیں آج بڑی بڑی مساجد میں درس و تدریس کا کام شروع ہے بیانات ہوتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے سنی جاتی ہے بیان ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں پانچ دس منٹ اگر اس میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا آپ کو بہت فائدہ ہوگا کام تو چلتے رہتے ہیں بھائیو ساری زندگی گزر جاتی ہے کام نہیں ختم ہوتے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین دنیا میں کامیاب اس طرح ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن سے رینمائی لیں اور اس کے بعد میرے بھائیو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیار رکھیں جو اپنے لئے پسند کریں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کریں جن القبات سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ پکارے تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی نہ پکارا جائے عزت نفس ہر بندے کی برابر ہے عزت نفس ایک وزیراعظم کی اور ایک مزدور کی برابر ہے عزت نفس برابر ہے سب کی اس پہ کسی کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے لیکن ایک انسان کو زلیل کرنا بڑا گناہ ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص کا تنجنتی نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا گھائے جو خود تو خوب آسائش میں رہے لیکن اس کا جو ہمسائے وہ تنگی میں رہے پرشانی میں رہے بھوکا رہے اس کا کوئی خیال نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک خیال رکھتے تھے یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لیتا ہے فرض کرتے ہیں کوئی گوشت پکا لیتا ہے تو اس میں پانی زیادہ ڈالے اور اپنے ہمسائیوں کو بھی بھیجے اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اندر بٹھا کے کھلایا جائے وہ ہاتھ میں تھما کے ان کو باہر نہ بھیجا جائے گلی میں اپنے دروازے میں محلے میں تاکہ جو غریب بندہ ہے اس کے بچے نہ ترسیں دیکھ کے اتنا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا خیال رکھا جائے اس کا خیال رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص قط انجنتی نہیں جس کی شرارتوں سے اس کی ہمسائی نہ بچیں اپنے ہمسائیوں کو خیال صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمسائیوں کے بارے میں فرماتے تھے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وراست میں ہمسائیوں کا حق نہ رکھ دیا جائے سمجھنے آپ ہمسائیوں کا بہت بڑا حق ہے اس کا خیال رکھا جائے اور پھر کوئی اونچی آواز میں ایسی بات نہ کی جائے کہ کسی کے گھر کوئی مریض ہو کوئی بیمار ہو وہ جو ہے اس سے متزلزل اس سے تنگ نہ ہو سمجھنے آپ اس کا بھی خیال رکھا جائے بھائیو دوستو بزرگو جو کام بھی کیا جائے جو کام بھی کیا جائے میرے پیارو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا جائے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہ کیا جائے فرمایا کہ اِنَّمَ الْآْعَمَالُ بِنِّيَّاتِ کے آمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ پاک نیتیں دیکھتے ہیں نیتیں کہ اس کی نیت کیسی ہے یہ کام کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی اگر ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے اور اگر ہم ثواب کی نیت سے نہیں کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اللہ پاک قیامت کی دن فرمائیں گے کہ تُو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا اب تیرا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں تُو نے کہا تھا کہ میں یہ فلان قربانی کرلوں گا یہ میں صدقہ کر دوں گا یہ میں پیسے زکاة میں دے دوں گا لوگ مجھے بڑا حاجی صاحب کہیں بڑا امیر بندہ کہیں بڑا پریزگار کہیں تو لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا اب تیرے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی کیا جائے صدقہ دیا جائے زکاة دی جائے ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ ہو چھپ چھپا کے نیک کام کریں اپنی خلوت کو اچھا کریں اپنی خلوت کو اچھا کریں قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دھیروں سارے عمال لے کے آئیں گے دھیروں سارے عمال لے کے آئیں گے بظاہر اور لگے گا یہ تو کامیاب ہیں لیکن اللہ پاک جب ان کی خلوت کا حساب لے گا تو وہ زیر ہو جائیں گے وہ جھنم میں جائیں گے کیونکہ وہ خلوت میں برے کام کرتے تھے اپنی خلوت کو اچھا کریں ہم اپنے معاشرے میں تو بڑے نیک بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جب الگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے کسی کی غیبت تو نہیں کرتے کسی کی چگلی تو نہیں کرتے کسی کی خلاف سازش تو نہیں کرتے کسی کی خلاف حسد تو نہیں کرتے اس کو دیکھا جائے اس کو دیکھا جائے اور پھر اپنے والدین کا خیار رکھا جائے انسان سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نا وہ اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا والدین کے ساتھ تمہارا کیسا اخلاق تھا اس کے بارے ہم پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشنوں کی لانت اس پہ سارے مسلمانوں کی لانت جس نے اپنے ماں باپ کو نراز کیا اپنے ماں باپ کو نراز مت کریں اپنے ماں باپ کو نراز مت کریں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے ماتیت طبقے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں جو ہمارے کسی نہ کسی کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے کام ضرور آتے ہیں مزدور سے لے کر پلمبر سے لے کر الیکٹیشن سے لے کر ایک درزی تک ہمارے کام آتا ہے ایک سبزی والا ایک ریڈی والا ہمارے کام آتا ہے ہم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ان چیزوں کو اللہ پاک نے دیکھنا ہے ہم نے دیکھا نا کہ ایک واقعہ ہم نے سنا پڑھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک جسم فروش عورت تھی پڑھا ہے نا ہم نے جسم فروش عورت تھی اور ایک کتہ پیاسا تھا یا بلی کا بچہ پیاسا تھا مختلف روایتیں ہیں ایک بلی کے بچے کے بارے میں ایک کتے کے بچے کے بارے میں تو بلی کے بچے کے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ بلی کا بچہ پیاسا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے اس عورت نے اپنا جھوتا نکالا کوئے میں ڈالا اور وہاں سے پانی نکال کے اس بلی کے بچے کو پلایا اللہ پاک اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی سمجھ نہیں اللہ پاک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے اللہ پاک ہمارے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں ہمارے عبادت کے ان کا کوئی اس کو اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں کس نے کیا سوچ کے یہ کام کیا ایک شخص تھا جب وہ موت کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری جو راہ ہوگی آدھی پانی میں ڈال دینا آدھی خوشکی میں ڈال دینا جب اللہ پاک اسے کھڑا کریں گے اور وہ اللہ پاک پوچھیں گے بھئی ایسا کیوں کیا تو وہ کہے یا اللہ تیرے دھر سے کیا ساری زندگی جو ہے تیری نافرمانیہ کی ساری زندگی تیری نافرمانیہ کرتا رہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو مجھ سے حسابی نہ لے لے تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح کہا کہ کون میری راہ کو جوڑ کر مجھے بنائے گا حسابی نہیں ہوگا میری تیرے در سے کیا اللہ پاک فرمائے جا تجھے معاف کر دی ہے میری در سے تو نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے خیال کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے قیامت کے دن میرے دوستو قیامت کے دن عامال گنے نہیں جائیں گے عامال تولے جائیں گے تولے جن کے عامال میں اخلاص ہوگا جو اللہ کے لیے کیا ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا وہ تھوڑے سے عامال بھی ہوں تو وہ کافی بھاری ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا وہ رہکاری ہوگا اس کے لیے الٹا پکڑ ہے رہکاری کی لوگوں کو دکھانے کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے ایک خجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ پاک بڑا چڑھا کہ اس کو عہد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا ثواب دیتے ہیں یہ نیت یہ نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے ہم اخلاص نیت والے ہوں کامیڈالکس کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم نیکی کریں تو اس کو بھول جائیں ختم اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا جس کے ساتھ نیکی کر لی نہ اس کی امید رکھنی اللہ سے فائدہ لینا اللہ سے فائدہ لینا اللہ سے فائدہ لینا اور اللہ پاک اس کو اگر آپ نے ایک رپیہ کسی کو دیا ہے اللہ پاک اس کو سات لاکھ ضربے سات لاکھ کر کے آپ کو دے دیں ضربے سات کروڑ کر کے دیں اللہ کو ہے کوئی پوچھنے والا اللہ سے اس کا فائدہ لینا ہے دنیا والوں سے اگر اس کا فائدہ لوگے تو گھاٹے میں روگے بھائیو دوست و بزرگو اس کے ساتھ ساتھ ہم دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے بن جائیں دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو خیر امت اخرجت لدناس تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے بچاتے ہو یعنی برے کام ان کو نہیں کرنے دیتے حدیث کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو تم خود برے کاموں سے بچتے ہو لوگوں کو بچاتے ہو تم خود نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اس لئے ہم بہترین امتیں پہلے جو امتی تھی ان پر صرف ایک کام تھا خود نیک کام کرنا اور کامیاب ہو جانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت اس لئے کہا گیا ہے کہ ان پر دو کامیں ایک خود نیک کام کرنا اور دوسروں کو نیک کام کرنے کی تلقین کرنا خود برے کاموں سے بچنا اور دوسروں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنا سمجھ رہے ہیں بات تو یہ ہماری اوپر جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اس طرح یہ کام بھی ہماری اوپر فرض ہے واجب ہے صحابہ جو ہیں خطبہ حجت الوداق کے بعد کئی صحابہ گھر کی طرف نہیں گئے وہاں سے ہی جدر تھے وہاں ہی نکل گئے اور یہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں کہینے کہیں ملتی ہیں چائنے میں ان کی قبریں ملی تو اس وقت گاڑیاں نہیں تھی اس وقت جہاز نہیں تھے اس وقت یہ عام درفت کے ذریعے نہیں تھے جو آئی تھے پہدن لوگوں نے سفر کیے رہگستانوں میں سے نکلے اونٹوں کی اوجنوں میں سے پانی پئے اور دین یہاں ہمارے تک پہنچا ورنہ ایشیا میں آئی دین کیسے آتا یہ صحابہ کی محنت سے ہے تو بھائیو اس کام کو سیکھنے کے لئے گھر سے نکلنا پڑے گا گھر سے نکلنا پڑے گا وہ کہتے ہیں نا بان بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں تو وہ ایسی ہے کہ بستر باننا پڑے گا بستر جب تک نہیں بانیں گے تو یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا اس کام کو سمجھنے کے لئے بھائیو دوستو بزرگو چار ماہ لگانا چار ماہ لگانا اس کام کو سیکھنے کے لئے ضروری ہے چار ماہ لگا کے اس کام کو سیکھا جائے پھر اپنے مقام پہ آگے پوری زندگی کیا جائے سال میں ایک چلہ لگا دیا جائے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو بیرون ملک جائے جائے لوگوں کو تبلیغ کی جائے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا باہر لوگ تڑپتے ہیں ہماری راہ دیکھ رہے ہیں فرض کرتے ہیں سارے اردگد مشرک ہیں سارے اردگد کافر ہیں ایک مسلمان ہو اس میں ان میں تو ہر وقت اس کو تنز کرتے ہیں اس کو یار تمہارا کوئی نہیں ہے تم ویسے ہی تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور جب کوئی مسلمان تبلیغی جماعت والا یہاں سے جاتا ہے اس کو ملتا ہے فلان کا ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے بھی کوئی ملنے آیا ہے میں بھی یار مسلمان ہو دیکھ لو میری بھی ایک تمیونٹی ہے تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے نکلا جائے گھر سے ان کو ملاقات کی جائے ان کے ساتھ وقت گزارا جائے صحابہ اگر اس مشکل دور میں چائنہ تک پہنچ سکتے ہیں چائنہ سے آگے تک جا سکتے ہیں تو ہم اس آسانی والے دور میں پوری دنیا آسٹریہ تک کیوں نہیں جا سکتے آسٹریہ دنیا کا آخری کونہ ہے وہاں تک کیوں نہیں جا سکتے جا سکتے کوشش کریں نکلیں گھر سے یہ کاروبار یہ ساری چیزیں صحابہ کی بھی تھی گھر بیوی بچے ان کے بھی تھے یہ سارے تقاضی ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے پڑھے آگے نکلے اور صرف دعوت تبلیغ نہیں کئی مقام اور بھی جو مازیں ہمارے دین کے لیے جہاد پہ نکلا جائے ٹھیک ہے تبلیغ پہ نکلا جائے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا جائے ٹھیک ہے مسجد مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے گھر سے نکلا جائے یہ سارے سیاست اسلامی سیاست کرنے کے لیے اسلامی قانون کو نفاظ کرنے کے لیے گھر سے نکلا جائے یہ سارے جو فیلڈز ہیں یہ اسلام کے فیلڈ ہیں ان میں کوشش کی جائے میری باتوں پہ پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق تافرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ جزا کرو